مجھے رحمان الرحیم بھوٹل کرو سن محمد حسین آپ کے ساتھ ہے ویوورز ایک نیا گیسٹ آوس ریو لے کے ویوورز آج جو میں گیسٹ آوس لے کے آنے ہوں یہ بڑا یونیک قسم کا گیسٹ آوس ہے بڑی خوبصورت پرائیم لوکیشن اور سینٹرل لوکیشن میں اگر کہوں اسلام آباد کی تو وہ غلط نہیں ہوگا آپ میرے بیکڈروب میں دیکھ رہے ہیں سین یہ ہے جی جی نائن سیکٹر آف اسلام آباد کراچی کمپنی بھی یہاں پہ کہتے ہیں اس کو اور آئیکونک پلیس آپ میرے بیکڈروب میں دیکھ رہے ہیں پاک چائنا سینٹر اسے کہتے ہیں شاپنگ مال ہے اس کے پاس بلکل یہ گیسٹ آوس ہے بلکل واک کے اوپر گیسٹ آوس ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو پبلک سانس کورٹ کا جو اسلام آباد میں جو کہتے ہیں بس ٹاپ ہے یا بس ٹینڈ ہے وہ بھی یہی پہ واقع ہے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو آپ کو یہی پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا زبدست سا پوائنٹ ہے اور یہ گیسٹ آوس جو ہے یہ اندر سے لگجری ہے اور بجٹ کے اندر پائیسز بجٹ پائیسز کے اندر آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں تو جہاں کے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ایکزیکلی یہاں سے کتنا فاصلہ ہے اس کا وہ بھی دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں اچھا ویورز ہے یہ جنکشن پہ موجود ہے منگلہ روڈ اور رباس روڈ چھے میں آگیا ہوں اس جنکشن پہ یہ رباس روڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ منگلہ روڈ ہے جہاں سے میں بھی walk کر کے آیا ہوں اور گیسٹ آوس پہ ہم پہنچ چکے ہیں سہم 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 سکل ہے اور یہ اس اس کی ہے جو ہے وہ اس کیسٹ آوس کا اس کا کے ساں میکنس کا سکس سکس پائیسو اس کا نمبر اور جیسے میں نے بتایا ہے اندر سے بھڑے زبادست قسم کے روم ہے اور اس کے ساتھ میں دیکھاوں گا ویڈیو آپ نے ضرور ان تک دیکھنی ہے اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ویڈیو کی ریٹس وغیرہ کی وہ ساتھ ساتھ میں روم کی شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اس کو کمپلیٹی دیکھا کریں تاکہ آپ کو کوئی کوئی کوئیسنن اٹینڈنڈڈ نہ رہے تو یہ ہے جی اس کا ایکسیریر اس گیسٹ آوس کا 665 کا اور نام اس کا کیا ہے یہ نام میں آپ کو بتانا بھول گیا ایلیٹ ایلیگنس ان گیسٹ آوس ہے جی اور لوکیشن میں نے آپ کو بتا دی اب پروپر طریقے سے انٹر ہم ہو گئے ہیں اس کے اندر یہاں پہ ہم پارکنگ دیکھ رہے ہیں کار پارکنگ جو کہ میرا خیال ہے دو تین گاڑیاں تو ایزی ری باہر کو سکتی ہیں اور یہ انہوں نے بہت اچھا ایک سیٹ اپ بنایا ہوگا ہے ہم اومن جو گیسٹ آوسز ہوتے ہیں ہم میں جگہ کام ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس جگہ کی مسئلہ نہیں تھا تو انہوں نے یہاں پہ ایک ڈیکسہ بنایا ہوگا ہے یہاں پہ آرٹیفیشل گراس کے ساتھ تاکہ آپ شام میں بیٹھ کے ریلیکس کرسکیں اپن ایر کے اندر ہلو سر اسلام علیکم ویلکم کو اللہ علیکم اسلام جی سر فرسٹ آ فال سر تینکیو ویری مچ کہ آپ ہمارے گیسٹ آوسز میں اپنا جو بیزی شکل سنگیول ہے وہ اکال کیا ہے پھائے تو چلیں آپ آئے سر میں آپ کو اپنے گیسٹ آوس کا وزد کروانا ہوں یہ ہمارا سر گولڈ سویٹ روم ہے گولڈ سویٹ روم اس میں سر ایک ماسٹرز بیڈ اس کے بعد سر اس میں ایک سنگل بیڈ ہے اس میں سر جو نورملی ہمارے جو فائٹ پرسن ہوتے ہیں فائف گیسٹ وہ ہم نورملی ان کو اکمڈیٹ یہاں پر کرتے ہیں دو تین بندے جو ہیں ان کو بیٹس اور جو دو بندے ہیں ان کو ہم میٹرز پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو نورملی جو ہے اکمڈیٹ کرتے ہیں اچھا اس کی جو باقی امینٹیز ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سوپا کاؤچ ہیں بڑے خوبصورت سے اور یہ ایریا ہے جی جو وہ دو میٹرز کا کہہ رہے ہیں تو روم جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے روم بڑا روم ہے اور فیملی کے حساب سے بلکل بات ایک ٹھیک ہے اور وہ اچھی سائز کی گیلیڈی لگی ہوئی ہے جو سیلنگ کی لائٹنگ ہے وہ بھی بڑے ڈیسنٹ ہے جی اور وہاں پہ ہیٹن پول سسٹم ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اس کے بعد سر آئیں ہمار کو اپنا جو سپینش واشلوم ہے وہ چیک رہا ہے سر آئیں جو دیکھیں گی جو اپنی جو دیکھیں دیکھیں اچھا یہ ایک امپورٹ چیز ہے کہ ایک میرر اور بھی جو بھی جو بید ہے کون سا میرر کلاتا ہے ٹھیکرو جیس اچھا وہ کچھ عوش رو ہے بیش واش رو ہے جی آپ یہ بتائیں کہ اس ون زرёو ٹو کا جو گوڑ سویٹ ہم کہہ رہے ہیں اس کا کیا آپ چارج کریں گے اور ہمارے ہوتل گرو کے ویورز کیوں کیا کریں گے شو سر یہ جو ہے 12K جو ہے وہ اس کا رنٹ ہے جس میں سر all the taxes include ہوں گے اور 2 بندوں کے لیے جو ہے وہ سر breakfast ہی ہوگا اور آپ کے لیے especially سر آپ کے لیے وہ ہمارے اس room کے لیے جو ہے وہ 23% off ہوں گی سر 20% off ہوں گا which means کہ 12,000 یہ تقریبا 9,000 9,000 9,500 9,000 9,000 5,000 تو کچھ لی جگہ کیا بانتہ ہے اچھا اچھا اب فیصل مجھے دلال مجھے بتائیے گا اس کے بعد ہم آپ کو اپنا کینگ سویڈ رون دکھاتے ہیں اس کا نمبر ہے 103 کینگ سویڈ روم ہے سر ایک اکیس اچھا بھی صحیح یہ بھی سر ایسی ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نورماللی ہم 4 بندوں کو اکمیڈیٹ کرتے ہیں جس میں سر ایک ہمارا جو ہے مواستر بیٹ ایک سیگل بیٹ اور ایک میٹس جو ہے وہ ہم جو ہے پروائی کرتے ہیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا بھی ویورز کو واش روم میں دکھاؤں یا سر آئے نا سر واش روم سر ایسا آپ پیچھے دیکھ لیا ہے اچھا واش روم جو ہے وہ بہت اچھے ہے موڈرن ہے اور ایک برینڈ نیو لک دے رہے ہیں اچھا آپ کو ایکسریئر وائز ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو پرانی ہے نو ڈاؤوڈ یہ گھر جو ہے وہ ایسا پرانا ہے لیکن جو انتر انہوں نے رینویشن کی ہوئی ہے یہ بالکل موڈرن ہے نئی انہوں نے رینویشن کیا ہوا ہے اور چیزیں جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ لگائی ہیں اچھا اب اس کا کیا چارج کریں گے سر اس کی چارجز ہیں ٹینتھ ہاؤزن ہے جو ہے اس کا رینڈ جو ہے اس کا رینڈ بائی آل دا ٹیکسس اور دو بندوں کا بریکفہ سر اور سر آپ کے لئے جو ہمارے جو آپ کو دے کے آئیں گے لیا سر ان کے لئے بھی سر یہاں پہ بھی جو ہے وہ 20% آف ہوگا سر ٹیک ہے تو ویوورز کلکولیٹ کر لیجئے گا دس ہزار میں سے آپ نے 20% منس کر لینا ہے پوٹل گرو کا آپ نے ریفنس دینا ہے یوٹیوب چینل کا اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے یہ جی نائن سیکٹر ہے اسلام آباد کا وہاں پہ یہ پڑی پرائیم لوکیشن میں نے آپ کو دکھائی اچھا آپ کو ویٹ کیجئے گا دیکھئے گا میں آپ کو ایک اور بھی اس کی چیزیں دکھائیں گا جو اس کے پاس آئیکانک پیسز ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو ہم روپ دیکھ رہے ہیں یہ سر ہمارا مسترد ہے یہ سر جو ہے دیلکس روم ہے گرون ڈیلکس روم اس میں سر جو ہے دو بندے اکمڈیٹ کر ہوتے ہیں لیکن جو اگر تھرڈ پرسن آتا ہے تو اس کو ہم میٹرس دے کے اس کو اکمڈیٹ کر سکتے ہیں ٹین بندے میکسیمم آسکتے ہیں تو ویورز جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو لگی ہوئی ہیں اور یہ رہا جیس کا واش روم تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ کوئی اشیو ہو گئے بیٹھے گا ڈیسی این لینے کے لیے چوئیس آپ کی ہے ڈیسی این آپ نے لینا ہے ہمارا مقصد یہاں پہ یہی ہے کہ ہوتل گیس ٹھوسز ریزورٹس کو لیتے ہیں اچھا اس کے لیے آپ نے بتا دیا ریٹس پر سر اس کا جو روم برنٹ ہے وہ ہے 7500 سر 7500 سر سر جو ہماری 23000 سر آپ کی ہے اچھا تو ویورز میرا خیال ہے یہ چھ ہزار کے قریب آری ہے چھ ہزار کے اندر یہ آپ کو تین لوگوں کا اور انکلوڑنگ بریک فاس بھی دیں گے اچھا یہ ایک میں چیز بتانا بھول گیا گیس ٹھوسز کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی یہ ایکسٹینشن انہوں نے یہاں پہ لگی ہوئی ہے جو کہ ایک ہوتل کے اندر ہم دیکھیں ہزار تک ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اس جگہ پہ جو یہاں پہ اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو ہوتا ہے باہر جانا ہوتا ہے دل کرتا ہے کوئی ایسی کل فول فاس پوڈ ہو کوئی ریسٹورٹ ہو وہ ایریا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پیورز پارک چھائنا مول میں میں آگیا ہوں میں آپ کو صرف دکھانے کا مقصد یہ کہ یہ واپ کر کے میں آیا ہوں تو یہاں پہ سپیشلی جو خواتین ہیں ان کے لیے تو ایک بڑا اٹریکشن ہوتی ہے شاپنگ میں نے کہا ان کو بھی دکھا لیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک انیف راجپورز روکھاپ اچھا یہ ایک ریسٹورٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں میرا یہ مقصد اس کو دکھانا لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے اٹریکشن ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ آئے ہوئے اس گیسٹ آوس کے اندر تو یہ ایک روکھاپ پہ بہت اچھی رنے فیسیلٹی رکھی ہوئی ہے جو ابھی تو شاید یہ لوگ اس طرح نہیں گیسٹ نہیں آئے ہوئے لیکن یہ کہ یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں ڈائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو خوبصورت اسلام آباد کی سکائی لائن ملے گی یہاں پہ وہ سنٹورس ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جی سنٹورس یہ بھی خیر زیادہ دور نہیں ہے اور وہ فیصل موس ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ نظارہ کر سکتے ہیں اس ریڈ سٹورنٹ پہ بیٹھے ہوئے اپنے میر کے ساتھ کافی ہسل بسل والا علاقہ ہے جی نائن اور اسی کے ساتھ دوسری سائٹ پہ وہ ہے کراچی کمپنی جسے کہتے ہیں بس ٹینڈ ٹھیک ہے نا بس ٹینڈ اس کے بالکل ساتھ اسی پلازے کے یہ جو پاک چینہ مال میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی کے ساتھ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا بس ٹینڈ تو کسی بھی جگہ سے آپ پاکستان کے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ سے آپ نے آنا ہے ر tastا ہیں と یہاں پے آئیں اور گیسٹ آؤس آپ کے وارڈ nya چلے لگا ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں جی اس کو ریپ آپ کرتے ہیں اپنا فیڈبیو گاہ ٹرانسپورٹ گوسیقت اور طے گیای مچہ تضیبھے محمد یاسین فارم پودل گروہ اللہ حافظ